Good morning students آج ہم لیسن 4 گوہ کی سہر کی بارے میں پڑھ رہے تھے اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے گوہ پہلے انیک راجاؤں کے ادھین رہا تھا یعنی پرادین رہا تھا عیسیٰ پورو تیسری ستابدی میں یہاں مورسم راجعہ کا پرواب رہا اس کے بعد میں یہاں پر ساتھ واہن ونس چالک کے ونس راستگوڑ ونس پرتیہار ونس قدم اور یادووں نے راجعہ کیا پھر چودہ بھی ستابدی میں یہاں پر مسلمانوں کا ساسن ہو گیا اس کے بعد ویجی نگر کے راجاؤں نے مسلمانوں سے گوہ کو چھین لیا بعد میں ویجی نگر کے راجاؤں کو ہرا کر ویجی پور کے آدل ساہ نے گوہ پر اپنا آدھیکار کل لیا سن پندرہ سو دنس میں افونسو دی البکرک نے آدل ساہی سینہ کو پراجت کر گوہ میں پرتکالین ساسن کی نیو ڈالی اور ان کا ساسن ساڑھے چار سو ورس تک چلا 19 دسمبر 1961 بھارتی سینہ نے پرتکالیوں کو پراجت کر گوہ کو ویدیشی ستہ سے مکت کرا لیا یعنی گوہ ویدیشی ستہ سے کم مکت ہوا 19 دسمبر 1961 پہلے گوہ دمن اور دیب کو کیندر ساسیز پردیش بنائے گیا پہلے گوہ کو دمن دیب کو کیندر ساسیز پردیش بنائے گیا پھر 1987 میں گوہ کو الگ راجے کا درجہ پردان کیا گیا اور اس کی راجدھانی جو ہے پنجی یا پنجیم رکھی گئی مجگاؤں باسکو ماپوسا پونڈا سیروڑا سار ساوریڈے کچھ انے پرمک سہر ہیں گوہ کی ویدان سوا میں چالیس پرتیر ندی ہیں یہاں سے لوگ سوا کے لیے دو پرتیر ندی چنے جاتے ہیں گوہ کی مکھے باسا ہے کونکڑی اور مراتھی ہے گوہ کی جو مکھے باسا ہے وہ ہے کونکڑی اور مراتھی اس کے اترکت پرتکالی انگریجی کنڑ بھاسایں بھی پرچلیت ہیں ہندی سبھی بولتے اور سمجھتے ہیں ویدیالوں میں بھی ہندی انیوار بھاسا ہے سکشہ کی ویوستہ اچھی ہے ایک ویشوی ویدیال میڈیکل کولیج اسپطال انجینئرنگ کولیج انیک پولٹیکل کے پولٹیکنک آئیروید اور ہومیوپیتی کے کولیج انیک سرکاری گیہ سرکاری مہاویدیال ہے اچھ سکشہ کا جو مادیم ہے وہ بیٹا انگریجی ہے لگ بگ بارہ لاک کی آوادی میں 82 پرتیشت لوگ سکشت ہیں بارہ لاک کی آوادی میں کتنے لوگ پرسکشت ہیں یعنی سکشت ہیں 82 پرتیشت گوہ کی بہت سنکھیاک آوادی ہندوؤں کی ہے گوہ میں جو سب سے زیادہ آوادی ہے وہ ہندوؤں کی ہے اس کے اترکت عیسائی بھی مل جائیں گے وہاں پر مسلم بھی مل جائیں گے اور بہت جین بھی مل جائیں گے ان سب کے جو پور بچے وہ کسی سمیں ہندوئی تھے گوہ کے لوگ نتکلا چترکلا سنگیت کے پریمی ہیں اور یہاں انیک سنگیتک کے راستی یا انتاراستی خیاتی پرابت کر چکے ہیں یہاں کا جو پرسید لوگ گیت ہے یہاں کے گوہ کا جو پرسید لوگ گیت ہے وہ ہے مانڈو ڈولپد ڈاکڑی وووی دھالو اور پھگلی جن میں گرامیڑ انچل کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے یہ بیوین افسروں پر گایا جاتے ہیں ڈاکڑی جو ہے ناٹے گیت ہے مانڈو ایک پریم گیت ہے کنوی گیت تبلہ ڈھولک کے ساتھ گایا جانے والا یوگل گیت ہے مہاراشٹ کا لاؤڑی لوگ گیت بھی پرسید لیت ہے یہی مہاراشٹ میں کون سا گیت گیا جاتا ہے لاؤڑی ہندووں کا جاغور جس میں سنگیت اور ناٹک کا مشرن ہوتا ہے عیسائیوں میں تیام کہا جاتا ہے گوہ میں عیسائی دھرم کا پرچار پرسار پندرہ سو بیانسی ایس بھی میں سینٹ فرنسیس جیویر نے پرارم بھی کیا تھا گوہ میں عیسائی دھرم کا جو پرچار پرسار تھا وہ کس نے شروع کیا تھا سینٹ فرنسیس جیویر نے سینٹ جیویر کا جو سب ہے وہ آج بھی گوہ کے پرچار گرزہ گھر میں یعنی چرچ میں درسنوں کے لیے سیسے کے تابوت میں رکھا ہوا ہے یہاں کے عیسائی رومن کیتھولک ہیں جو یہاں کے عیسائی ہیں وہ رومن کیتھولک ہیں اور ان سبھی کے ہندو پوربجوں کا کسی نہ کسی سمیں دھرمانترن ہوا یعنی دھرم بدلہ ہے گوہ کی نیواسی سوسجت سببے اور سانتی پریے ہیں یہاں کے ہندو عیسائی اور مسلمان سبھی میں سوہادرہ یعنی میتری بھاہب ہے یہاں کبھی بھی سامپردائی کیا جاتیے دنگے نہیں ہوئے ہندووں کی ادھیکتہ کے کارن گوہ کی سنسکرتی پر ان کی چھاپ ہے عیسائیوں پر پاسچھاتے سنسکرتی یعنی ویدیشی سنسکرتی کا پرواب ہے پورتگال کی انوکرن پر منوہاری نتے ایوم لوگ گیتوں سے گنجت رنگ برنگی جھاکیوں سے سسجت کارنی وال کا جو محصب ہے وہ گوہ کا پرسید محصب ہے جو پرتیورس آج بھی دھوم دام سے منایا جاتا ہے یہاں سبھی دھرما نوائیوں کے لیے سمان آچار سہیتہ اور کانون سبھی کانون کے سمکچ سمان ہیں کنطو ان کی جیون پددتیاں اور جیون درسن الگ الگ ہیں اس پرکار گوہ انیکتہ میں ایکتہ ایوم سوہاتر ایوم سہی سورتہ کے جیتا جاگتا ادھارن ہے مکتی کے بعد میں جنیب گوہ ستنطر ہو گیا تو گوہ میں پرچود عدیوں کی وکاس ہوا انیک درسنی ہے مندیر گرجا گھر رمڈی ہے یعنی سندر ساگر تٹو کے کارن گوہ دیسی اور ویدیسی پریٹکوں یعنی برہمن کرنے والوں کے لیے آکرسن کا کینڈر ہے یہاں کے رمڈک سمودر تٹو پر دنبر میلے جیسی چہل پہل رہتی ہے پریٹک یہاں کی پراکرتک سسمہ کو دیکھ کر مگد ہوئے بینا نہیں رہتے ممبئی پونے دلی ہوبلی بیلگاؤں گاندینگر راجکورٹ سے سیدھے ریل دوارہ گوہ پہنچا جا سکتا ہے ممبئی پونے آدھی سہروں سے یہاں پہنچنے کے لیے انیک بسیں ہیں بسوں اور کونکڑ ریل سے یہاں کی یاترہ عوشمنی ہے یعنی بھولے نہیں بھولائی جا سکتی ہے یہاں کے منورم سمجھتٹ پشمی گھاٹ کی ہریالی بادلوں کی لکا چھپی سمسی توشن جلوائیو اور پھر یہاں کی تہجیب ایوام سانسکرتی ایوام سانس واتابرن پتیک پریٹک کے لیے یادگار بن کر رہ گیا ہے تو بیٹا یہ چیپٹر آپ کا آج کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے جو کوشن آنسن ہے بیٹا میں اگلی کلاس میں کراؤں گی